اگر حاصل کر بھی لے دنیا انسان تب بھی دل بھرتا نہیں بھرتا؟ نہیں بھرتا آپ بتائیے جس چیز سے دل نہ بھرے وہ چیز کیسے انسان کو سکون دے سکتی ہے کتا بھی کما تو دل بھرنے والا نہیں ایک کروڑ چاہیے تارگیٹ ہے میرا کرنے کے بعد بلتا دو کروڑ چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ الْإِبْنِ آدَمَ وَادِيَمْ مِّنْ دَحْبٍ اَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَامْ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی وادی کس کو کہتے ہیں پہاڑ پہاڑ اس کی بیچ کا حصہ وہ بھار کے کپ نہیں برتن نہیں اتنا بڑا برتن کیا ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ اتنا بڑا کپ مل رہا اس کو اس کے اندر پورا سونے سے بھر دیا جائیں ایک وادی بھر کے اگر اس کو سونا ملے اَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَامْ اس کی دل میں تمنہ پیدا ہوتی دو وادی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ایک گھنٹا ملنے کے بعد کیا بولتا دو گھنٹے ہیں ایک فارم ہاؤس ہونے کے بعد دو آدمی کبھی اس کا سیر نہیں ہوتا دل وَلَنْ يَمْلَأَهُ وَلَنْ يَمْلَأَفَاهُ اِلَّا تُرَابُ آپ نے فرما امن آدم کے پاس اگر ایک وادی بھر کے سونا ہوں وہ دوسری وادی کی تمنہ کرتا ہے لیکن اس کا مو قبر کی مٹی کے سوا کچھ بھرنے والا نہیں اس کا دل بھرتا نہیں یہاں تک کہ اس کے مو میں مٹی پڑ جاتی ہے مو بھر جاتا مٹی سے اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابُ اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے یعنی اگر کسی کا یہ حال ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے دنیا کا آمانے والی نہیں سونا چاندی کا آمانے والا نہیں توبہ کر اپنی غفلت اپنے گناہ اور دنیا پانے کے لئے جو غلط کیا تو نے اللہ سے توبہ کر اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابُ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے ورنہ تیرا مو کیا بھرے گا قبر کی مٹی بھرنے والی ہے مر کے مٹی میں جانے والا ہے آدمی کیا کرتا ہے کہ میرا یہ گول ہے مجھ کو ملنا چاہیے ہر آدمی کیا سوچتا میرے پاس کیا نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے یہ ہوتا تو میں خوش رہتا ٹک کیا ہے نہیں دیکھتا ہو میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دے کے خوش ہونے کی بجا کیا کرتا پر کیا نہیں ہے اپنے پاس تو آدمی جب وہ پا لیتا تو پھر واپس دیکھتا کیا نہیں ہے میرے پاس تو آج تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا نہیں ہے وہ مل جاتا تو تو خوش رہتا لیکن آج جو تیرے پاس ہیں اس میں خوش ہے کیا تو تو کل کو جب وہ مل جائے گا تجھ کو پھر وہی حال ہونے والا جو آج ہے تیرے پاس کل کچھ اور تیرے پاس نہیں ہوگا اس کو سوچ کے تو آج سوچے گا کہ کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تو کبھی خوش رہ سکتا نہیں کیوں کیونکہ تیری نگاہ اس پر ہے جو تیرے پاس نہیں ہے تیری کاش نگاہ اس پر ہوتی جو تیرے پاس ہے آدمی کبھی بھی اس کو انجوائی نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے پہ اس کی ہمیشہ نگاہ ٹکی رہتی اس لئے فقیر کا فقیر رہتا اور مر جاتا آپ فقیری مرتا ہو فقیری کم پانے میں نہیں ہوتی ہیں میرے پاس کم ہے کا احساس ہونے میں ہوتی ہے فقیر آدمی دل میں رہتا میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں یہ فقیر ہے وہ فقیر نہیں ہے جو بولا کچھ نہیں رہا تو چلتا یہ ہے نا میرے پاس بہت ہے اللہ کا دیوہ بہت میرے پاس یہ فقیر نہیں ہے فقیر وہ ہے جس کے اندر دل کے اندر محرومی کا احساس ہے لہذا دنیا پا کے بھی کبھی دل بھرتا نہیں انسان کے دل کو سکون کس سے ملتا اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا چیزوں سے نہیں دل کو سکون ملتا چیزیں پا کے نہیں ملتا سکون اللہ کو پا کے سکون ملتا ہے سکون اسی کو ملتا ہے جس نے اللہ کو پایا خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے لہذا ہم چیزوں کے پیچھے پاگل کی طرح نہ دوڑیں جتنی ضرورت ہے اتنا ہم حاصل کریں جمعیں بھی بھائی سونا بھی خریدو چاندی بھی خریدو گھر بھی بناو مقصد مت بناو اس کو مقصد اس کو مت بناو مقصد ہمارا اللہ ہے وَأَنَّاِلَا رَبِّكَ الْمُنْتَحَا پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی پاس ہی لوٹ کے جانا ہے تو جس کی پاس لوٹ کے جانا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات ایسا جیئے آدمی کہ کل کو اللہ سے ملاقات ہو تو شرمندگی کے ساتھ میں انسان کی زلت سے اپنے گناہوں کی وجہ سے نکاہ ہیں جھکے نہیں بلکہ اس کی زندگی اتنی اچھی ہو کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے شوق میں اس کی نگاہیں اٹھ کے اللہ کو دیکھنے والی بلے ہیں وَجُوهُنْ يَوْمَئِذِ النَّاظِرَةِ وَجُوهِنْ يَوْمَئِذِ النَّاظِرَةِ اُس دن کچھ چہریں ہشاش بشاش خوش ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کل کو ہمارا حال یہ ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو دنیا کے لئے جینے کی بجائے مقصد کے لئے جینے والا بنائیں اور مخلوق کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے خالق کے لئے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والا بنائیں اقول هذا وستغفر لحلی والاکور